اسلام علیکم دوستوں دوستوں میرے نام بلال عدیل ہے اور آج پھر آپ کا دوست آپ کے لئے ایک نیوی ویڈیو لے کر آیا ہے دوستوں اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ایسے سوفٹ ویئر کو آپ نے چلانا ہے جو کہ نوٹ رسپوننگ کر رہا ہو آپ نے ان انسٹال بھی اس کو کر کے دوبارہ بھی انسٹال کر دیا ہو اس کے باوجود بھی آپ کا وہ سوفٹ ویڈیو ورک نہ کر رہا ہو یعنی نوٹ رسپوننگ دے رہا ہو یا اور کوئی ایرر دیتا ہو تو اس کے لئے آپ کو نئی ویڈیو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں اسی ویڈیو میں آپ کو میں اس کو دوبارہ سے آپ کو چلا کر دکھاؤں گا سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا ایک سوفٹر ہے جو ہے اس طرح کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس سوفٹر کے جگہ کوئی بھی آپ کا سوفٹر ہو سکتا ہے وہ ایم ایس آفیس بھی ہو سکتا ہے کوئی جا بھی ہو سکتا ہے اور اینیون کوئی بھی سوفٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر دے رہا ہے نوٹ رسپوننگ یعنی یہ سوفٹر اوپن نہیں ہوگا تو اس کو میں نے انسٹال کر کے دوبارہ بھی انسٹال کیا ہے پھر بھی اس نے ہمیں یہی آپشن دیا ہے کہ یہ آپ کا سوفٹر جو ہے ورک نہیں کرے گا تو اس کے لئے جو ہے ایک حل ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے اپشن پر کلک کر کے سبسکرائب کرنے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی نیو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سب سے پہلے اس کے لئے دوستو آپ نے مائی کمپیوٹر میں آنا ہے مائی کمپیوٹر میں آنے کے بعد آپ نے پروپٹنز کے اپشن پھارنا ہے اور یہاں سے آپ نے کنٹرول پینل اوپن کر لینا ہے کنٹرول پینل جیسے ہی آپ کا اوپن ہو جائے تو آپ نے جانا ہے یہاں پر آپ کو اپشن نظر آر ہوگا یوزر اکاؤنٹس اگر آپ کی یہاں سے جو ہے کٹریگری چینج ہے یعنی آپ کے جو آئیکن اس طرح کی ہیں تو آپ نے جو ہے سمپلی کٹریگری یہ رکھ لینا ہے اور یہاں سے جو ہے یہاں سے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یوزر اکاؤنٹس میں جانا ہے یہاں پر آپ کو سیکنڈ اوپشن نظر آر ہوگا چینج اکاؤنٹ ٹائپ یہاں پر جیسے آپ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ نے ایڈا نیو یوزر ان پی سی سی سیٹنگز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایڈ این اکاؤنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے یعنی ونڈو کا ایک نیا یوزر اکاؤنٹ بنانا ہے چاہے وہ ایڈمنیسٹریٹر کا بناو اور یا کوئی اوز ٹونٹ کا بناو یا کوئی بھی آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو میں جو سیجسٹ کروں گا وہ کہوں گا کہ آپ جو ہے ایڈمنیسٹریٹر کا اکاؤنٹ بناو ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نیسٹ کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں سے جو ہے ویڈاوٹ میں کہتا ہوں کہ میں لوکل اکاؤنٹ بناوں گا ویڈاوٹ جو ہے ای میل اڈریس کے یہاں پر میں اکاؤنٹ پر بنا دیتا ہوں اس کا نام رکھ دیتا ہوں سمپلی شیخ ٹھیک ہے اور نیکسٹ کر دیتا ہوں اور فینش کر دوں گا اب شیخ والا ہمارے پاس اکاؤنٹ بن گیا لوکل اکاؤنٹ ہے اس کو آپ ایڈمنیسٹریٹر بھی کر سکتی ہو ٹھیک ہے ایڈیٹ کر سکتی ہیں اور یہاں سے جو ہے اس کو ایڈمنیسٹریٹر کر دیں وہ آپ کی مرضی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ اکاؤنٹ ہو چکے بن چکے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے دوبارہ سے آپ کو میں کنٹرول پینل میں آپ کو آ کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین اکاؤنٹ ہو گئے یہ اب بنایا شیخ والا ٹھیک ہے ایڈمنیسٹریٹر کا تو یہاں سے آپ جو بھی کرنا چاہتے اس کے سیٹنگ کر سکتی ہیں تو جب یہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی اس اکاؤنٹ کو جو ہے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو نیا اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے شیخ والا تو میں شیخ والے کو جو ہے لوگن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جو یہ میرا شیخ والا اکاؤنٹ ہے وہ لوگن ہو چکے وہ اگر آپ کا اس طریقے سے لوگن نہ ہو تو پہلے آپ نے جو ہے سائن آؤٹ کر دینا ہے پہلے والے اکاؤنٹ کو سائن آؤٹ کرنے کے بعد جو آپ نے نیو بنایا ہوگا اس کو آپ نے لوگن کر دینا ہے اکثر اس طرح بھی وینڈوز میں ہوتا ہے کہ جب آپ نے نیا اکاؤنٹ جو ہے لوگن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کمپلیٹلی اپنے سسٹرم کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے یا بند کرنا پڑتا ہے جب آپ کا سسٹم بند ہو کے دوبارہ چلتا ہے تو اس ٹائم جو ہے آپ نے اکاؤنٹ لوگن کرنا ہوتا ہے تو خیر جو بھی کرنا ہے آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کو آپ نے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے نیا اکاؤنٹ جو ہے شیخ والے بنایا تھا میں نے شیخ والے کو جو ہے لوگن کر لیا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا دوستو نیا اکاؤنٹ جو ہے لوگن ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اڈا فوڈ شاپ ہو یا کوئی اور سوفٹر ہو اس کو آپ نے نئے اکاؤنٹ میں چلا کر دیکھ لینا ہے اگر چل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں چلتا تو آپ نے اسی سوفٹر کو دوبارہ سے ان انسٹال کر کے اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کا ہنڈر پرسنٹ وہ سوفٹر جو ہے ورک کرے گا یہ میری ازمائی ہوئی بات ہے اور اس طرح کی بات ہے آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا تو میں آپ کو وہی سوفٹر دوبارہ سے آپ کو میں چلا کر دکھاتا ہوں اڈا فوڈ شاپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا سوفٹر جو ہے وہ چل چکا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ